محبوبِ خدا ابن حسن آلِ حسینہ سردر قدمت جملہ نحابند بغفتند تَلّاہِ لَكَدْ آفَرَكَ اللَّهُ عَلَوْنَا گوئم سے کمالِ توجہ وفق علینا محبوبِ خدا ابن حسن آلِ حسینہ سردر قدمت جملا نہادند بگفتند تلہ لگد آفرک اللہ علینا ما عاجی زہیران نمادین بگرداب لا مخلص انہا بکب اللہ لدینا ما تشنئے جو ماہی ہما دردشت فتا دیم اے ابر کرم اے ابر کرم اے ابر کرم بارتو بشقاب علینا ومن تکن برسول اللہ مسلطہو انتلکہو الاسقو فی آجامہا تجمیل مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا ادا خبیب کا خیر خلق کل ہمی هو الحبیب اللہی ترجع شفاعتو لکل حول من الاحوال مکتخمی مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا ادا حبیب کا خیر الخلق کل ہمی معزہ سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اصلا کال صبح و آج و جد ایجات جمعتے ہیں سادہ ایجات آمندہ مقصد عظمت قرآن و اس دیسا جمعتے ہیں سادہ بے گناہ دینی بھائیاں کو خاتمینِ قرآن خاتمینِ مقدس اور آپ کو ناجائز انہیں دوتے ایف آئی آر کٹ کے انہیں کو جیل دے اندر بھٹ گیتا گے اصلا انہیں دی رہائی واسطے کل صبح و ایتہ آٹھ و جد حاضر ہیں سارا نیمی بیٹھے ہیں ساری رات بھی گزریئے اچھے دو جی نوار دا آغاز دی گئے تاہتو سان دوست اپنی بڑی ہمت اور محبت تثبوت نے دے دیٹھے ہوئے اور کل تو ہی سارے معزہ زولامہ اکرام نے سونے سونے بیانات کی تن میں دیکھ انہوں پہلے بہو ہی پیارے انداز کے اندر توہ کو سونے گفت کو سنوے دے بیٹھے ہیں حضرت اندامہ مولانا کاری محمد شیر زمان چشتی صاحب جیڑے کے زلہ مجفر گرد امیر ہیں انہوں نے بندہ ناچیز کو حکم فرمایا میں بھی چند سادے سادے جملے جناب تھی خدمت اجپیش کرنا چاہنا میں کوئی پتہ ہے اس مجمد اندر علماء کرام بھی کثیر تعداد اندر تشریف فرما ہے اور سالے آستانہ یالیہ